ویلکم بیک فدین وزرات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتہ اور آج کا ڈسٹرک پاکستان کے ان ڈسٹرک میں سے ایک ہے جو میرے موسٹ فیوریٹ ہے چیہ جی ڈسٹرک اٹک اری شکار ٹیپ یہ نہیں ہے کہ شکار اس کی سینک بیوٹی اور اس کے اندر تقریباً سوہ سو میل بہتا ہوا اٹھکیلیاں کرتا ہوا دریا سندھ اس وجہ سے اس ڈسٹرک کا عاشق ہو سر اس کو اٹک کیوں کہتے ہیں اٹک کا تعلق اٹکنے سے ہے اس کے اوپر غور کیا جائے اٹک نہ دریا بھی کہتے ہیں وہاں پہ اٹکتا ہے رک رک کے چلتا ہے لفظی معنی ہے foot of the mountain کہ foot of the mountain کے ساتھ لگ کے دریا گزرتا ہے لیکن foot of the mountain تو اگر دیکھا جائے تو جیسے ہی نکلا ہے دریا سندھ وہ کسی نہ کسی mountain کے foot کے ساتھ کھیتا ہوا رگڑتا ہوا یہاں تک پہنچتا ہے تو یہ اس کا پہاڑ سے تعلق ہے رکنے سے تعلق ہے اٹکنے سے تعلق ہے ایک اس کا استعمال دو ایک مورخین نے اس حوالے سے بھی کر رکھا ہے کہ زیادہ تر حملہ آور یہاں آکے رکھتے تھے قیام کرتے تھے کیونکہ مختلف علاقوں کا ایک طرح سے جنکشن ہے یہ تو سر یہ نام شروع سے یہ ہے یہ بھی چینج ہوا یہ شروع سے اٹک تھا یہ سولمی صدی کے اب آخر میں 1581 یعنی پندرہ سو اکاسی میں یہاں پر کلہ تعمیر کروایا تھا اکبر نے اس جگہ کی سٹریٹیجک اہمیت کو بھابتے ہوئے لیکن اس کا نام بعد میں کیمبل پر رکھ دیا گیا کیمبل بریٹش فورسز کا کمانڈر ان چیف تھا سر کولن کیمبل اور یہ نام پھر بعد میں چینج کر دیا گیا کیوں یہ 1978 میں زیاؤلہ کا دور تھا اس نے کہا جی چینج کریں اٹک جو اس کا نام ہے وہ واپس کریں کیوں این ممکن ہے اس دور میں ائر مارشل نور خان نے بھی پریشر ڈالاؤ یہ بھی ہمارا جو پرانا قدیم نام ہے جس طرح حسن نصار کو لائل کن بہت عزیز ہے اٹک پنجاب کی جو سرحد ہے نا جی کے پی کو ٹچ کر رہا ہے اور اس کا کمال یہ ہے کہ اس کو سات ازلا تچ کرتے ہیں کی پی کے چار ازلا نوشیرہ توابی اپٹ آباد اور کوہارٹ اچھا جی ادھر آ جائے پنجاب میں بلکل سات راولپنڈی راولپنڈی چکوال دیکھیں نا چکوال کی ایک تحصیل پہلے اٹک کا حصہ تھی تلہ گنگ تلہ گنگ جس کا مشہور گاؤں ہے ٹمن اور ٹمن کی انتہائی لا جواب شخصیت پاکستان کے چند انتہائی بڑے سپوتوں میں سے ایک ائر مارشل نور خان ان کے ساتھ مجھے عشق کی حد تک عقیدت ہے اچھا جیس کی چھے تحصیلیں ہیں اٹک قطع جنگ حضرو حسن عبدال پنڈی کھیپ اور جنڈ لقصان جی آپ کے تو گھر کے پاس ہے اٹک جی بالکل اٹک بھی اپٹا باد تو میرا نحال ہے سارا آپ نے وہ دیکھا جہاں سے دریہ زخمی ہو کے گزرتا ہے جہاں سے دریہ زخمی ہو کے گزرتا ہے جی بالکل زخمی ہو وہ رگڑ نہیں ہے یار یہ تو بڑی محبت سے کھے کے گزرتا ہے تم انتہا پسندو ہر صورت میں دریہ محبت نہیں ہے جی کا آئے میں لانگی یہ کونسی محبت ہے کس دریہ کے بارے میں کہہ رہے ہو تم پر ہے کسی دن میں تمہیں لے کے چلوں گا چشمہ بریج کے اوپر سے کھڑے ہو کے نظارہ دکھاؤں گا وہاں تم اس دریہ سے معافی مانگو گے اور ہز خود مانگو گے میرے کہنے پر نہیں علیہ آپ نے وہ نظارہ دیکھا ہے بالکل دیکھا ہے وہاں پہ تمہیں اللہ تعالی کی سنائی یاد آئے گی جس نے یہ کریئیٹ کیا ہے کیا کیا یہاں پر ریلوے لائن نے بڑا ہم رول پلے کیا اٹھارہ سو اسی میں ریلوے لائن تعمیر ہوئی پہلا بریج اس کے اوپر انگریزوں نے رکھا انڈس کے اوپر اور پانچ کلومیٹرز کی ایک ریلوے لائن ہے جو سات پہاڑیوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے اس کو سیون سسٹرز کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بہت چھوٹے چھوٹے فاصلے پہ بھی ایک تنل آ جاتی تھی کیونکہ پہاڑی کے اندر سے گزرنا تھا اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں انجنیرنگ کا شہکار ہے جس بنا پر اس کا تذکرہ گینیز بک میں ہے ایک تری سسٹرز بڑی مشہور ہیں یہ ریور پٹامک کے اندر آپ کی بریج کروس کرتے ہیں نا روزلین میں جو داخل ہوتا ہے روزلین وہاں کا محلہ ہے ایک علاقہ ہے واشنگٹن ڈی سی میں دریاہ بہت خوبصورت ہے وہاں پہ واشنگٹن ڈی سی سے نکل کر تین نولز ہیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں وہ گرین ہوتی ہیں اور دریاہ جب بہت چڑ جاتا ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہیں لیکن موسٹلی وہ تینوں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور جب دریاہ بہت نیچے چلا جاتا ہے تو اپنے ساتھ تین چار اور لے آتی ہیں چھوٹی چھوٹی تو وہ تری سسٹرز بڑی مشہور ہیں اور بہت پیاری لگتی ہیں پاکستان کی آئل پروڈکشن کا ایک تہائی ہی دسٹرک اٹک سے آتا ہے انیس سو پندرہ میں سب سے پہلے تیل دریافت ہو آتا ہے اب بھی ہو رہا ہے سر کون سا پیٹرولیم انہوں نے بسرائے میں اپنے بھراوان ہو آخ دینا نمور سیکلہ لیا کہ چھوٹے 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 تینک پاک چھوٹی تیل بھار کے بلوچستان جاور گیا اچھا جی مشہور مقامات ماجیوہ کلہ اٹک نمبر وان آپ وہاں جائیں تو کوشش کیجئے ریکویسٹ کر کے کہ یہ کلہ دیکھیں ضرور یہ اٹک خرد کا حصہ ہے کیمبل نے یہ بڑا کمال کروایا تھا کہ دریاز سے کافی ہٹ کے یہ نیا شہر آباد کیا تھا دیکھنے میں بڑا پرشکوہ بہت شاندار کلہ ہے لیکن بڑا حیبتناک بھی ہے اب تو وہ ایس ایس جی کا ہیڈکوارٹر ہے یہی وجہ ہے کہ مشرف دور میں جو خود ایس ایس جی کا آئیکون تھا نواز شریف کو اسی کلے میں قید کیا گیا تھا اس ایس جی بی آر کیا ہے خان صاحب کیا بات کہاں ٹریننگ ہوتی ہے ان کی ہر جنگلہ چرات چرات اوکے پھر ہے جی مکبرہ اٹک کس کا مکبرہ ہے یہ مغلیہ طرز کی چھوٹی اینٹ سے بنا ہوا مکبرہ ہے کہتے ہیں یہ کسی تواف کا مکبرہ ہے جو گمنام ہے اور اس کی کوئی تفصیل کوئی ڈیٹیل نہیں مکامی اسے کنجری کا مکبرہ ہے اچھا جی جھلار ریلوے سٹیشن یہ بہت پرانے دور کا جو ابتدائی ریلوے سٹیشن تھے ان میں سے ایک ہے جھلار تو یہ پہاڑوں کو کارٹ شارٹ کر جب بنایا گیا وہ ٹریک ہے تو اسی کے اندر ایک چھوٹ اس ایک کیوٹ سا ریلوے سٹیشن اور یہ وہی لکھا ہے جو کالا چٹا ماؤنٹن رینج ہے کالا چٹا بڑی اہمیت کی حامل ہے اور ان کی اہمیت بڑی سٹیشن ہے بیگم سرائے یہ مگلیہ دور کا ریسٹ آوس تھا غازی بروتھا ڈیم کامڑا ائر بیس کامڑا ایرونارٹیکل کامپلیکس اور کامڑا آٹیلری میوزیم یہ دیکھنے کی چیزیں اب آئیے مشاہیر کی طرف سرے فیرست ائر مارشل نور خان ابھی آپ کہتے ہیں وہ ٹمن کہیں گے بعد میں ٹمن جو ہے وہ اس ڈسٹرک سے کٹ آف ہو گیا تھا لیکن اہلِ اٹک آج بھی اون کرتے ہیں پرنس ملک عطا محمد خان یہ کوٹ فتح خان سے ان کا تعلق بڑے مشہور ٹینٹ پیگنگ میں ہارس بریڈنگ میں ہارس ٹریڈیشن میں ان کا بڑا عمل دخل ہے ہیدر علی کرکٹر جنرل چجا پاشا سابق ڈی جی آئی ایس آئی بہت ذہین آدمی سردار شوکت حیات خان ایک من اف مائے موسٹ فیورٹس یہ جو تحریک آزادی کے نوجوان تھے نا ان میں سے ایک تھے بڑے ہی باکمال آدمی ان کی بہت ساری باتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں اکثریت ایسی ہے جو ہم شو میں ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ بہت ساری چیزوں پہ بہت بلنٹ تھے بہت بڑے کرٹک تھے اور ایک کتاب ہے جسے کبھی پذیر آئی نہیں ملی اور ایسی کتابوں کو نہیں ملتی کیونکہ ہم حقیقت سے ہمیشہ رو گردانی کرتے ہیں آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھئیے گا ای نیشن دیٹھ لاؤسٹ اٹس سول پیر صفی الدین آف مکھڑ شریف مکھڑ شریف دریا کے اوپر چا خوبصورت گاؤں ہیں وہ وہ لگتا ہے جیسے باقاعدہ اس کے گھروں کو پانی چھو کے گزر رہا ہے اور وہاں پر دینجرس اس لیے نہیں کہ دریا ڈپریشن میں ہے اور گھر تیلے پہ ہیں پہاڑی پہ اوپر ہیں سارے اور مکھڑ آنے کا مزہ میاں والی سے بائے بورٹ ہے اچھے جی ایک اور بڑی اہم شخصیت جو قبل مسیح ایسے تو یہاں پہ سکندر بھی آیا تھا اور راجہ امبی کی جو راجدھانی تھی وہ اس کے بہت قریب تھی ٹیکسلا تو امبی جو میں سمجھتا ہوں اس کھتے کے بہت بڑے غداران میں سے ایک تھا بہت بڑا غدار جو یورپیوں کے آگے لیٹتا چلا گیا اس کا علاقہ قریب ہی ہے یہ پانینی کی سرزمین ہے پانینی پانینی لنگویسٹکس اسے اپنا باپ مانتے ہیں سینسکرٹ کی گریمر جو انٹری کیسیز کا ملغوبہ ہے اس کی ساری الجنے اس نے سلجھائی تھی اور اس کا نام ہے پانینی سر ایک پانینی کھاتے بھی ہیں جی وہ ایک ڈش ہے پانینی سر یہاں پہ ڈائٹنگ پہ سب پہاڑی لاکہ ہے سارے سمارٹ ہیں ماں پہ آپ کو چکوال میں اٹیک میں ایون جیلم میں بہت کم فربا لوگ ملیں گے بزرگ بلکل اس طرح ہو سکتے ہیں جوان فٹ ہوگا اور اس کی جو بانگ کی اڈی ہے نا فیمر اس کی وہ کافی لمبی ہوگی پیڑی اڈی ہوں یہ اڈا تھا اچھا جی خوابے ایک ریسٹورانٹ ہے کیفے ڈی کیمل پر اس کی مٹکہ بریانی سبحان اللہ حضروں کا مشہور کٹوہ گوشت کٹوہ گوشت نہایت لذیز ہے کی وجہ سے اپنے کوکنگ کے انداز کی وجہ سے کٹوہ کیسے کہ یہ کوئلوں پر جیسے ہم نے چند دن پہلے ڈسکس کیا تھا رہیمیار خان میں کوئلوں پر پکنے والا اور اس کے اندر لازمان باربیکیو کا ذائقہ آجاتا ہے مالکنڈ ہوتیل کا چپلی کباب ووہ ویری ڈیلیشیس اور جوسی چندہ برگر چندہ برگر یہاں کا بڑا پپلر برگر دو دھی حلوہ دو دھی دو دھی کمال کا دو دھی یہاں اچھا اندار حلوہ یہ مکھڈی حلوہ جو آپ کھاتے ہیں نا جی اس کی دودھیا فارم جو ہے مکھڈی حلوہ بہت اچھا ہوتی ہے میں خود بھی بنیدی